نیوز بلٹن میں آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف ابھی اپنے نا اہلی کے زخم بھر بھی نہیں پائے تھے کہ نیب نے نواز شریف کے خلاف متعدد ریفرنس پر سامات شروع کر دی یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے گلے شکوے روز باروز بڑھتے جا رہے ہیں نواز شریف کی پریس کانفرنس کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نا اہل وزیراعظم میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں مگر وطن عزیز کی ستر سالہ تاریخ میں کئی مقدمات ایسی بھی ہیں جن کا ذکر مضبط انداز میں نہیں کیا جاتا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان میں آج کی عدلیہ آزاد ہے جبکہ عدالت عزمہ میں انتہائی فازل اور قانون و آئین پر گہری دسترس رکھنے والے جج موجود ہیں میاں نواز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں پاناما لیکس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان کا کہنا تھا کہ انہیں دور عامریت میں عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق حاصل تھا مگر موجودہ جمہوری سیٹ اپ میں جب خود ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے انہیں اس حق سے محروم رکھا گیا انہوں نے صحافیوں کے سامنے اپنا جو تحریری بیان پڑھ کر سنایا اس کے مطابق جن ججوں نے نواز شریف کو نا اہل قرار دیا انہوں نے ہی نظر سانی درخواست کی سامات کی اور اگر احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی تو پھر وہی جج سامنے ہوں گے سابق وزیر آزم کو یہ شکوہ بھی ہے کہ ملکی تاریخ میں پاناما کیس وہ پہلا مقدمہ ہے جس میں بارے ثبوت مدعی کے بجائے دفاع کرنے والے پر ڈال دیا گیا نیوز بلٹنگ اسلام مزید آگے بڑھاتے ہیں محرم الحرام کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں جگہ جگہ سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں مزید جانیں گے انوشہ آفتاب کی اس ریپورٹ میں اب آس برادر اور پسوان کی جانب سے ہر سال کی طرح پانس محرم کو سبیل کا انظام کیا جاتا ہے جہاں سے شہدہ کربلا کی یاد کو تعدہ کرتے ہوئے ظاہرین جو ہیں وہ سبیل پیتے ہیں محرم میں حرام شروع ہوتے ہی کراچی میں شہدہ کربلا کی یاد کو مناتے ہوئے سبیل لنگر اور نیاز کا انظام کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ علی مدد آج کا جلوس ابباز برادران شکل کارپریشن کی جانب سے ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے سبیل بالی سگینہ کا انعقاد کیا ہے جب بھی پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو ہر سال کی طرح اس سال بھی ابباز برادران اور پسٹران کی جانب سے سبیل لگائی گئی جہاں سے جلوس رکھ جڑنے والے زائرین سبیل پی کے کربلا کے پیاسی شہیدوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہو کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہو کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہو کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہو سیکیورٹی کے سب انظامات کیے جاتے ہیں کہ زائرین کو تحفظ فرام ہو سیکیورٹی پلان کے حوالے سے پولیس افسر نے نیوز پلس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرتے دم تک مناتے رہیں گے یہ یہاں پہ ہماری گلبر ڈیوین کی کوئی ہے اپنا عزیز آباد تھانے کی ہے اور یہ گلبر گلیس ٹیشن ہے اور اپنا شریف آباد اور اس سے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں گریجرز کے الگار بھی ہیں اور سیٹی وارڈن بھی ہیں پوری سیکیورٹی جیوئی ہے روف کاف وغیرہ بھی سارے لگایا ہوئے ہیں پوری سیکیورٹی جیوئی ہے اب بھی پانی پر حکومت ہے علی کے لال کی یہ سبیلوں کی فضا یہ سبیلوں کی فضا ان سے بھی کچھ پیغام لو جب بھی پیو پانی حسین بھر نے چوہدہ کربلا کی یاد کو تعدہ کرتے ہوئے ظاہرین جو ہیں وہ سبیل پیتے ہیں کیمرہ میں نتیق علی حشبی کے ساتھ انوشہ آفتاب چینلی نیوز پلس کراچی محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو آگاہ کریں گے کہ برائی کرنے والے کا مو ہمیشہ کالا ہوتا ہے سابق ڈی جی کے ڈی ناصر عباس اب کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہے کیونکہ ناصر عباس نے دھندہ ہی گندہ کیا ہے ایکسکلوسیف فورٹیجز دیکھیں سیف اور سیف نیوز پلس پر برائی کا مو کالا جی ہاں کسی نے سچ ہی کہا ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے یہ ہیں سابق ڈی جی کے ڈی ناصر عباس جو کہ مو چھپا کر کمرہ عدالت سے باہر نکل رہے ہیں سبا کے جیو اور نصر چھپا کے جیو سابق ڈی جی کے ڈی اے اب کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے کیونکہ سابق ڈی جی کے ڈی ناصر عباس نے دھندہ ہی گندہ کیا ہے سابق ڈی جی کے ڈی ناصر عباس کی گرفتاری کے بعد ڈیپٹی ڈریکٹر انکروچ میٹ جمیل بلوچ کے خلاب بھی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا تحقیقات کا آغاز انٹی کریپشن ڈیپارٹمنٹ نے شروع کیا جمیل بلوچ کو سابق ڈی جی کے ڈی اے کی امہ پر ہی تائنات کیا گیا تھا جمیل بلوچ سمیت ان کے دستے راز نئی مروف گھٹو کے خلاب بھی انکوائری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس کے دو نمبر دھندے کا اصل رازدار نئی مروف گھٹو ہی ہے جیس کی تلاش جاری ہے تاری گراہو نیوز پلس کراچی اب آپ کو آگاہ کریں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ کی جانب سے ملک دشمن اناصر کو سخت الفاظ میں تمبی کی گئی ہے کہتے ہیں باہر بیٹھ کر ملک توڑنے کی باتیں کرنے والے اور فوج پر تنقید کرنے والے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ نے لیفٹین ارسلان شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے ملک کو دہشتگردی سے پاک کرنے کے عظم کا درست طور پر اعادہ کرتے ہوئے پاکستان دشمن قوتوں کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کا دشمن ہمارا دشمن ہے باہر بیٹھ کر ملک توڑنے کی باتیں اور فوج پر تنقید کرنے والے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے یہ ملک دشمن اناثر اپنے مضموم اضائم کی راہ میں پاک فوج کو رکاوٹ سمجھتے ہیں ہم ہر اندرونی و بیرونی سازش کا مقابلہ کریں گے شہید لیفٹین ارسلان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ایسے بہادر سپوتوں کی موجودگی میں وطن عزیز کو کوئی نقصان نہیں پوچھا سکتا ملک ان شہدہ کی وجہ سے عمد کی جانب کامزن ہے انہوں نے مزید کہا کہ 1947 سے لے کر اب تک ہمارے جامبازوں نے وطن کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا اور ملک سلامتی و دفعہ کیلئے اپنی جانوں کی بے مثال قربانیاں دی ہیں دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانے اور ملک کو دہشتگردی سے نجات دلانے کیلئے فوجی قوت کے ساتھ ساتھ قوم میں اتحاد و یکجہتی اور آئینی اداروں کی مضبوطی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے مگر ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا